اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی ماں آپ کے مسلح کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہے چونکہ بیٹا شکر سے پیار کرتا تھا تو کہا کہ بیٹے نماز پڑھا کرو شکر ملے گی تو شکر کی پڑیا چپکے سے مسلح کے نیچے رکھ دیتی ہے بیٹا سلام پھیرتا ہے مسلح اٹھاتا ہے تو شکر کی پڑیا مل جاتی ہے اللہ اکبر امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہر عمل پہلے ریاہ ہوتا ہے پھر عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے ہم پہلے دن کسی کو ولی دیکھنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا پہلے عمل ریاہ ہوتا ہے پھر ایسا ایسا عادت بنتی ہے اس کے بعد پھر عبادت بنتی ہے تو پہلے اس کے مسلح کے نیچے پڑیا رکھ دیتی ہیں ماں کیا آج کی ماں بیٹے کے مسلح نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی آج کی ماں اس کو نمازی بنانے کے لیے کوئی اس کو لالچ نہیں دے سکتی کوئی کوئی ذریعہ اختیار نہیں کر سکتی باوہ فرید کی ماں آج کی ماں ہیں تو ماشاءاللہ بڑی پڑی لکھی ہیں اللہ اکبر وہ تو سادہ دور تھا لیکن سادہ مزاج ماں اپنے بیٹے کو ولی دیکھنا چاہتی آج کی ماں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہے انجینئر دیکھنا چاہتی ہے اچھا بزنس مین دیکھنا چاہتی ہے میں کہتا ہوں بنیں ہمیں خوشی ہے لیکن سب سے پہلے ماں یہ سوچے کہ میں اپنے بیٹے کو عاشق رسول دیکھنا چاہتی میں اپنے بیٹے کو اچھا انسان دیکھنا چاہتی ہوں باقی صفات بھی اس میں پیدا ہوں لیکن جو بنیادی صفت ہے وہ بچے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے تو حضرت باوہ فرید کی ماں پڑیا رکھ دیتی ہے شکر کی اللہ اکبر ایک دن کہیں گئی تھی واپس پڑھٹی تو راستے میں ہی لیٹ ہو گئی تو دل میں رہ رہے کہ خیال آ رہا ہے آج بیٹا مسلح اٹھائے گا تو میں نے تو آج شکر کی پڑیا نہیں رکھی پھر ماں جھولی پھیلا کے راستے میں دعا کرتی ہے مالک فرید کی ماں کی محبت کی لاج رکھ لینا اس نے یہ ایک طریقہ ایک حکمت ایک ہیلا کیا ہے اپنے بچے کو نمازی بنانے کا مالک فرید کی ماں کی لاج رکھ لینا واپس جب گھر پڑھٹیں تو بچہ نماز پڑھ چکا تھا تو آتے ہی پہلا سوال کیا بیٹے نماز پڑھ لی ہے تو بیٹے نے کہا ہاں می نماز تو پڑھ لی لیکن لیکن کے بعد ماں کا دل دھڑکنے لگا کہ لیکن کے آگے یہ نہ ہو کہ آج مجھے شکر کی پڑھیا نہیں ملی کہا لیکن تو ماں کا دل دھڑک رہ گا کہا کیا بیٹا کہا لیکن ماں آج جو شکر کی پڑھیا ملی ہے اس کا چسی کوئی اور تھا اس کا مزہ ہی کوئی اور تھا اس کا لطف ہی کوئی اور تھا کہا پہلے فرید کی ماں دیتی رہی اب فرید کا رب دے رہا ہے اللہ اکبر تو ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی زامن ہوتی ہیں ایک عبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دگرگوں کر تقدیر عمر میری بہن تو نہیں جانتی اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو تیرے بھائی عمر کی تقدیر بن لے گی اور اگر ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنائے گا تو یہ ماں کا اثر ہوتا ہے ماں کی تربیت کا رنگ ہوتا ہے حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی چودہ پاروں کے حافظ تھے جب استاد کے پاس پڑھنے گئے پہلے دن پانچ سال چار سال کی عمر میں تو استاد نے کہا پڑھو علی فلامی تو بیٹا سارا پارہ سنا دیتا ہے کہا چلو بیٹا پڑھو سیاکول اسف آہاو تو وہ بھی پورا پارہ سنا دیتے ہیں تلکہ رسول فدلنا پورا پارہ سنا دیتے ہیں چودہ پارہ یوں سنا دیتے ہیں کہا مجھے یہاں سے پڑھاؤ تو استاد حیرت سے کہتا ہے بیٹے جہاں سے چودہ پارے حفظ کیے ہیں اسی درستگاہ سے باقی سولہ بھی حفظ کر لیتے کہا میری ماں کو آتے ہی چودہ پارے تھے حفظ چودہ پارے میری ماں نے کیے تھے اور صبح جب اٹھتی تھی کام بھی کرتی رہتی تھی اور قرآن بھی پڑھتی رہتی تھی اور یہ چودہ پارے ہمیں بچپن میں ماں کی گود میں یاد ہو گئے ہیں اللہ اکبر جب ماں ایسی ہو تو بیٹا کتب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا ماں مائی راستی ہو تو بیٹا بابا فرید بنے گا اور ماں ایسی پاکیزہ صفت ہو کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا تو بیٹا شیخ عبدالقادر جیلانی ہی ہوگا اور ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین اور حسن ہی ہوگا تو ماں کی تاثیر ہوتی ہے ماں کی تربیت کا رنگ اترتا ہے اولاد کی تربیت میں اور ان کی آدات میں جھلکتا ہے کسی شخص کی اچھی تربیت ہوئی دیکھیں تو دیکھیں اس کے پیچھے اس کی ماں کھڑی ہے اس کا باپ کھڑا ہے تو ماں باپ کی صالحیت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو باپ اپنی اولاد کو حرام کا ایک لکمہ بھی نہ کھلائے اور ماں اپنی عصمت کی حفاظت اپنی جان سے بھڑ کر کے کرے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ صالح اولاد پیدا ہوگی لیکن جب ہم اپنے لکمے کا خیال نہیں کریں گے کہ پاکیزہ ہے یا نا پاکیزہ اور ماں پردہ کرنا نہ کرنا اس کو کوئی فرق ہی نہیں سمجھتی ہے تو پھر وہ بھول جائے کہ اس کی اولاد صالحیت کے رنگ میں ڈھلیں گے تو اچھی ماں اچھی اولاد کی تربیت کی زمانت ہوتی ہیں حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس اس کی ماں بیوہ تھی اس کا لباس پھٹ گیا تھا اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے ددکھار دیا ایمان اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہوا اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے اس نے دولا کے بیج دیا اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹا ہو اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے لیکن سن لیں ان کا دین کوئی اور ہے اللہ اکبر اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے دولا کے بھیج دیا لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا پہلے بہت چوٹا تھا اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں ان کے پاس نہیں جانا سنا ہے جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا بتوں کا وفادار رہوں گا تم اس پینشن کو اس پریشانی کو چھوڑ دو اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صحن حرم میں چادر اڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا حضور مسکر آ کے بولے بیٹا بتاؤ کس لی آئے ہو کہا میری ماں بے لباس ہے میں آپ سے لباس لینے آیا حضور نے چادر رحمت اتار کر اس کی کندوں پہ ڈا اللہ اکبر وہ واپس آگیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی اللہ اکبر اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا کہا نا میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے اس بڑی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے سنا تھا مکہ میں ایک جادو گھر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے گھر کے تھڑے کی اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے حضور بھی گزرے اس نے دیکھا تو کہا بتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے حضور نے سامان اٹھایا دیکھا تو بوجل تھا وزنی تھا اور بڑیہ کو دیکھا تو کمزور تھی تو کہا کہ بڑیہ اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی حضور نے سامان اٹھایا ہوئے اور بڑیہ سے باتیں بھی کرتی جا رہے ہیں تو بڑیہ کو کہا کیوں جا رہی ہے اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادو گھر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کیے میرے اباؤ اجداد نے بتوں سے وفا کیے میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے آخر شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے خیر حضور نے کچھ نہیں کہا اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادو گھر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہو تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نکل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکہ میں جادو گھر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے تو تیرا نام لیا کروں گی تیرے کسیدے پڑا کروں گی تو حضور علیہ السلام مسکرہ پڑے کہا بڑیہ جس جادو گھن سے بھاگ کے آئیے وہ تیرے سامنے کرو اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی لوگوں کی خدمت کریں بڑوں کے کام آئیں دکھیوں کے کام آئیں مسیبت زدہ کے کام آئیں حضور یتیم ہو کے یتیم پرورتے لاچاروں کی مدد کرتے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دے تھے اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مسیبت زدوں کے کام آ جاتے تو حضور سے پیار کرنے والو امت میں آپس میں ہست نہ پھیلاؤ بغض نہ کرو نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو ایک دوسرے سے پیار کرو جڑو امت امت وحدہ بنے اور اپنے ماحول کو اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو اکے شکر ادا نہ کرو ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے نبی منتظر رہے حضرت خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں ربنا وابعاصفیہم رسولہ مالک رسول بھیج دے کوئی کہتا ہے لیسہ بفضن ولا بغل کوئی ترشرو نہیں ہوگا سخت مزاج نہیں ہوگا ماتے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا وہ پیار بانٹنے والا ہوگا بس وہ آیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا مبشرم برسولیاتی من بعد اسمہ احمد لوگوں میں جا رہا ہوں چلو نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا نبی انتظار کرتے رہے بارہ نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لئے تمنا کی نستورہ راہب انتظار کرتا رہا بہرہ راہب انتظار کرتا رہا شبہ ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی زندگیاں گزار دیروں نے سلمان فارسی کی کہانی سن لو مجوسی کے ویٹے تھے حق کی طلب میں نکلے باپ نے گھر سے نکال دیا ایک پادری کے پاس جا کے رکے زندگی بار اس کی نوکری کی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریاں چلے جانا وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے تجھے اس سے کچھ مل جائے گا کہتے میں وہاں سے غموریاں آ گیا پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں لیکن نبی آخر الزمان کی ظہور کے لمحے آ گئے ہیں تو یہاں سے یسرب چلا جا وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی تیری زندگی سبر جائے گی تُنہیں بڑی محنت کی ہے بڑی نوکری کی ہے میری کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے اس نے کہا تین نشانیاں ہیں ایک صدقہ نہیں لے گا دوسرا حدیعہ رد نہیں کرے گا تیسرا دو کندوں کے درمیان مورے نبوت ہو کہتے میں نے اس کی تدفین کی یسرب کی جانب جاتے ہوئے ایک کافلے میں شامل ہو گیا انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا لیکن میرے پر مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینہ میں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا میں اس کے باغ میں گوڑی کرتا تھا کام کرتا تھا خجوریں توڑتا تھا لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر زمان آئے تو مجھے دید ہو کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں خجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواوں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے تعلال بدر علینا کی صدائیں گونجنے لگیں میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آگئے میں نے چلانگ لگا دی اور دھوڑ پڑا میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا اس نے دھوڑ کے مجھے پکڑ لیا میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرائی ہوں لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے میں بھاگوں گا نہیں مجھے جانے دے میں کچھ خجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے جا کے حضور کو پیش کی آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور خجوریں لے گیا اور میری نیت حدیعہ کی تھی میں نے پیش کی حضور نے قبول فرما لی لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا اور وہ کیا تھی دو کندوں کے درمیان مہر نبوت کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا اور میری عارض یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکہ ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے فَأَلْقَا إِلَيَّا رِدَاءَهُ حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الامہ امرتبہی اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آکے تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کی دھوکر 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 شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جس سے صبح ہو گئی ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا ہم نے تو کوئی دکھ نہیں ساہا ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلالائے انہوں نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کیا رہا میرے والدِ گرامی ایک شیر جھوم کے پڑھا کرتے تھے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو